ہے یاد کریے دوستو اس سیویل اسپتال میں کیا ہوا تھا یہ اسپتال انسان کو جندگی دیتا ہے اور اکسسوں نے میں جب یہاں مکہ منتری تھا اسی سیویل اسپتال میں بم دھما کے کیے تھے اور نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار بیا تھا یاد ہے کہ نہیں ہے سیما کے اسپانر سے آتنگ ہوتا تھا کیا اس سمئے دلی میں بیٹھے وہ لوگوں کا ادائی تو نہیں تھا کہ حساب چکتا کرے بھائیو بہنوئے ایسے ایسے چیزیں میرے دل میں پڑی ہوئی ہیں اور میں نے اس دن بھی کہا تھا پلواما کے بعد میں نے پبلک بھی کہا تھا کہ جو آگ دیشواسیوں کے دل میں ہے وہ آگ میرے دل میں بھی ہے اگر اس سمئے سرکار میں دم ہوتا تو احمد آباد کی سیویل اسپتال میں نردوشوں کی جان لینے والوں کو وہاں جا کر کے بھی حساب چکتا کر دیتے بھائیو ممبئی میں چھپیس گیانہ ہوا آپ مجھے بتائیں کون پارٹی ہے جو کام کر سکتی ہے امانداری سے بتائیے کون کر سکتا ہے ہم ایک طرف گلت کرنے والوں کو سجا دے رہے ہیں تو وہیں امانداری سے کام کرنے والوں کا سمبان بھی کر رہے ہیں اور بھائیو بہنو میں آج احمد آباد کے دھرتی پر آیا ہوں اور سیویل اسپتال میں آیا ہوں تو وہ درش میں بھول نہیں سکتا ہوں اور اس نے بھی آپ کو کہنا چاہوں گا ساتھویں پتال میں ہوں گے ان کو بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اور دیش کا دربان کے دیکھئے کچھ لوگوں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے بھارت کے نیتاؤں جو بیان بھائی جی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز کی پیٹ پر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہیں ایسے نیتا ایسی باتیں کرتے ہو جو پاکستان کے ٹی بی پر دکھا رہا ہے پاکستان کی پارلومنٹ پر چرچہ ہو رہی ہے کیا یہ دیش ہیڈ کا کام ہے کیا آپ ایسی بات بولوگے جسے پاکستان تالیا بجائے ارے دیش کی جینہ سینہ نے پناکرم کیا ہے دیش کی جینہ نے ہمبرد دکھائی ہے اور میں دوستو انتجار لنبا نہیں کر سکتا چون چون کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے کب تک میرے دوست لوگوں کو مارنے دیں گے آپ دوستو بتائیے مجھو آپ کو ہمارے دیش کی سینہ پر بھروسہ ہے ان کی باتوں پر بھروسہ ہے وہ جو کہتے ہیں اس پر آپ بسواس کرتے ہیں سینہ جو کہے اس پر مجھے بسواس کرنا چاہیے سینہ جو کہے اس کو مجھے ماننا چاہیے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو سینہ کی بات بھی پسند نہیں تھی ارے موڈی کی بات مت مانو بھائی میں نے کہتا ہوں میری بات مانو کم سے کم سینہ پر تو ابھی سواس مت کرو ان کے پراکرم پر تو دانگ مت لگا وہ جان کی بانجی لگا کر کے کھیلتا ہے وہ دیش کے لیے مر مٹے کے لیے نکلتا ہے اور سفل ہو کر کے آتا ہے تو آپ کی نند ہو جا رہی ہے اور مان لیجے یہ ہمارے سینہ کے لوگ گئے تھے اور مان لیجے وہاں کچھ ہماری یوجنہ کے حسابت میں نہ ہوا ہوتا اور کچھ اُلٹا ہو گیا ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے کیا کرتے مجھے بتائیے کس کا اصطفہ مانگتے ہیں کس کا اصطفہ مانگتے ہیں کیوں بھائی مان لب راضی تھی آپ کر رہے ہو اب سفل ہوئے رہے تو چلنا رہے ہیں کہ موڈی نے تو آرمی کا نامی نہیں دینا چاہیے جائے جوان جائے کسان بھی نہیں بولنا چاہیے کیا دیش کس ہے نہ کہ جوانوں کا گورو کرنا چاہے کہ نہیں کرنا چاہے ہم کا سمان کرنا چاہے نہیں کرنا چاہیے دیکھے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب یہ کہتے ہیں یہ تو چناؤں والا کھیل ہے جب سرجکل سٹائک ہم نے پہلی بار کی تب کہاں چناؤں تھا بھائی یہ ہمارا سی دانت ہے ہم گھر میں گس کے ماریں گے کوئی دیش ایسی آسہ ہائے عوستہ میں نہیں رہ سکتا ہے چالیس سال سے آتنگباد ہندوستان کے سینوں میں گولیاں داگ رہائے جی بارت ماں کی سینے میں گولیاں داگی جا رہی ہے مندرہ کے کیے جا رہے ہیں نردوسوں کو مارا جا رہا ہے لیکن بوٹ بینک کی راج لیتی میں ڈوبے ہوئے لوگ قدم ہو اٹھانے سے ڈرتے ہیں مجھے ستہ کی کرسی کی پروان ہی ہے مجھے چندہ میرے دیش کی ہے مجھے چندہ میرے دیش کی ہے میرے دیش کے لوگوں کی سرکشہ کی ہے اور اس لئے مہربانی کر کے اے سے مسلو پر راج لیتی مت کرو ارے موڈی کہتا ہے کہ میں نے اتنے گھر بنائے اس پر بیوات کرنا ہے موڈی جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے نہیں کرو نا بیوات نہیں کر رہے ہیں سینہ کو لے کر کے کرتے ہیں بیوات میں کہتا ہوں میٹرو لے لنا ہے آپ کو کہنا ہوگا کہ چلو نہیں لائے موڈی جھوٹ بول رہا ہے کرو بیوات کون منا کرتا ہے بھئی میں کہتا ہوں میڈی سٹی بنایا آپ بولو موڈی جھوٹ بول رہا ہے میڈی سٹی نہیں بنایا بولو نا کون بنا کرتا ہے تمہیں موڈی کو گھالی دینے کے لیے کوئی کم جگہ ہے کیا پورا میڈان گھالی پڑھائے اور موڈی کو کوئی اطرحاد نہیں ہے سینہ کو کیوں گھالی دیتے ہو دیش کے بیر جمانوں کو کیوں بتنام کرتے ہو ان کا منوبر کیوں توڑتے ہو اور اس لئے بھائیوں میں نے میں نے پرانرم کہا تھا میں کسی درتی پنایا ہوں جہاں میں نے وہ دن لوگوں کو لاشے دیکھئے جی گھائر ہوئے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کھون سے لطپ نرسوں کو دیکھا ہے اس میں میں نے کہا تھا میں یہاں آیا ہوں کھل کر کے بولوں گا دوستو جس پرکار سے ہم دیش کی سرکشاں کے لیے پرتبت دائیں اور یہ لڑائی ہمارے چھیڑی ہے جی یہاں مان کے چلیے ہم دیش حص میں جو بھی آوشکتہ ہوگا اس کو کرنا ہماری پراتھ مکتا رہے گی میں دیش کو بشوات دلانا چاہتا ہوں ہمارے پراتھ مکتا رہے گی